بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میجر آدل راجہ کا کیس چار اداکاروں کا نام یہ کیس اب بہت زیادہ علشنے والا ہے لیکن اس میں اب نئی انٹری ہونے والی ہے اور وہ نئی انٹری کروانے کی کوشش ہے عمران خان کی یہ کیس کتنا خطرناک اس لیول پر علشنے جا رہا ہے اس کو ذرا سمجھئے گا دیکھیں ہوا یوں ہے کہ ان تمام اداکاروں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو غصہ ہے تو وہ ان کا نام ہے کبرا خان کبرا خان کا یہ کہنا ہے کہ تین دن کے اندر چونکہ وہ برطانوی نیشنل بھی ہے ان کے پاس ڈویل نیشنالیٹی ہے برطانیہ کی بھی ہے اور پاکستان کی بھی اور انہیں عادل راجہ کو کہا ہے کہ تین دن ہے جن میں سے ایک دن گزر گیا ہے دو دن اب باقی ہیں اگر تم نے معافی نہیں مانگی تو پھر میں برطانیہ کی کوٹ میں آ رہی ہوں اب یہاں جو کھیل شروع ہوا ہے اس میں عادل راجہ نے کہا ہے کہ جس نے کیس کرنا ہے وہ آ جائیں یعنی ان کی جانب سے یہ چیز ہے تو اوویسلی ان کو پھر عادل راجہ کا خرشہ بھی دینا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر ان کو وہاں پر کیس ہو سکتا ہے میریٹ پر چلے ہی نہ کیونکہ سب سے پہلے عادلت یہ دیکھتی ہے کہ آیا یہ کیس میریٹ پر چلنے کے قابل ہے کہ نہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر جو بتایا تھا کہ ادارے لڑکیاں لے کر جاتے ہیں استعمال کرتے ہیں انہوں نے چار انیشیوز لیے نام کسی کا نہیں لیا تو اس پر تو ڈیفیویشن کیس بنتا ہی نہیں ہے اس صورتحال میں اب یہ کر کیا رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شو بس انڈسٹری کا گہرا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ وہاں تقریباً پچانوے فیصد جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کی ہے کیونکہ وہ سمجھ سے عمران خان پڑا لکھا ہے اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اس پورے کیس میں آئے اور وہ اپروچ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرشپ کو کہ آپ عمران خان سے بیانت دلوائیں کہ عمران خان اس کی مضمت کریں اور اپنی پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اور اپنے فینس کو روکیں کہ وہ ہمارے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے اس کا حصہ نہ بنیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا ایک بیان آ جائے اور عمران خان کا غالباً ہو سکتا بیان آ جائے اس پر اور وہ کہیں کہ اس صورتحال میں کسی کا نام نہیں لینا چاہیے نہ ہم ایسے کاموں میں علشتے کیونکہ عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ پرسنل لیول پر نہیں آنا اب عادل راجہ یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں اصل میں کیس اب ٹیک اپ کر لیا ہے انڈین میڈیا نے جب انڈین میڈیا نے کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور اگلے لیول پر وہ پہنچ گئے ہیں تو انڈیا کے اندر یہ کیمپین چل رہی ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی خواتین کو یوز کرتی ہے ہنیو ٹراب کرتی ہے تو وہاں پر جب کیس چلا ہے تو ان میں سے بہت سارے جو لوگ میڈیا کے اصل میں وہ ان اپنی ساتھی کولیگز کو بیک کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے پیمانے پر لے کر جانا ہے اس کیس کو اب ہوا کیا ہے عادل راجہ نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اصل میں ڈرٹی ہیری پارٹی اداکاروں کا نام خود بدنام کری ہے تاکہ عورت کارٹ کا استعمال کیا جا سکے اور اصلی مدے سے توجہ ہٹائی جا سکے یعنی ان کا مانا یہ ہے کہ میں نے تو کسی کا نام لیا نہیں تھا جب میں نے کسی کا نام ہی نہیں لیا تو اس حراتحال میں آپ یہ معاملہ کر کیوں رہے ہیں یعنی میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ڈرٹی ہیری گروپ جو ہے اس نے خودی جان بوچ کر ان کا نام لے کر ان کے خلاف تصاویر لگوائیں اور اب ان کو اکسا کر ہمدردی بٹوڑنے کی کوشش ہے کہ دیکھو عورت کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا اور اسی طرح پی ٹی اے کے ایک بڑا طبقہ ہے وہ بھی زائد سے بات ہے اس وقت ان کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب نام نہیں کسی کا لیا تو یہ ساری صورتیال کیسے آئی کسی نے تو یہاں پر بیٹھ کر یہ کام کیا ہے دیکھیں اب کیس کیا ہے اب کیس کا جو اگلا لیول آ رہا ہے وہ ہے خطرناک لیول اس میں انہوں نے کوشش کرنی ہے کوشش جو کی جا رہی ہے لیکن پچھلے کافی عرصے سے کوئی نہ کوئی کوئی ایک کوشش کی جا رہی ہے بقول عادل راجہ کے کہ مجھے چپ کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح میں چپ ہو جاؤں کوئی بات چیت نہ کروں اور وہ ٹویٹس پر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اندھی خاموش مدائدوں نے مجھے تمام انفرمیشن دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی صورتحال ہے اب یہاں پر ان کا مانا یہ ہے کہ آپ اگر کیس کر دیتے ہیں تو بلکہ آپ کو عدالت کے اندر آ کر پیسے پیگ کرنے پڑیں گے کہ آپ نے غلط کیس کیا ہے ظاہر سی بات ہے برطانیہ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مجھے کچھ دیر کے لیے یہ صحیح مجھے چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی آڑ کے اندر کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا جو لڑائی چل رہی ہے اس میں کسی بھی جانب سے لوس بال جو آئے گا تو مخالف اس کو آٹ اوف باؤنڈری چھکا تو ماریں گے تو ہر ایک ہی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی کے اندر کسی کو لوس پوائنٹ مل جائے تو وہ اس پر جا کر کام کریں اب یہاں پر آدل راجہ کا جو معاملہ ہے وہ پوری طرح تیار بیٹے ہیں ان کے لائیرز بھی تیار بیٹے ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے انہوں نے آگے پلان کیا ہے یہ پوری ہماری لولیوٹ انڈسٹری نے کہ وہ اپنی ساتھی کولیگز جتنی بھی ہیں ان کو بیک کریں اور بڑے پیمانے پر اس کی کیمپین شروع کروانے کی تیاری یعنی ہر ایک سے ٹویٹ کروانے کی کوشش ہے ہر ایک سے کسی بھی طرح سے کوئی بات کروانے کی کوشش ہے اور سپیشلی عمران خان سے کوشش کی جا رہے دیکھیں اگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ میری ویڈیو دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر کھیل تو نہیں رہی جب آپ کا نام نہیں لیا اصل میں عادل راجہ نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی اے کے تو کسی نے کبرا خان کی تصویر لگا دی کیونکہ ان کا نام شروع تک کیکے سے کبرا خان تو ان کا تو انہوں نے بقاعدہ نام نہیں لیا نہ انیشل بات کی ہے تو وہ زیادہ اس وقت شدید غصے میں ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بریٹش نیشنل ہوں تو میرے خلاف اگر کوئی چیز صورت ایالی ایسی ہوتی ہے مجھے پتا ہے برطانیہ کا لاگ کیا ہے کیسے کام ہوتا ہے لیکن شاید ابھی تک ان کو اس بات کا اندازہ نہیں شاید انہوں نے ویڈیو نہ دیکھی ہو کیونکہ انہوں نے جو چل رہا ہے انہوں نے وہ ٹویٹس دیکھی ہیں انہوں نے وہ ٹویٹس دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر یا شاید کوئی ایک آدھر کلپ دیکھا ہے وہ کسی نے ان کو میسج کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے نام سے چیز چل رہی ہے تو اسی لئے وہ بڑھ کری ہیں اسی لئے آدھے راجہ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا لیکن دیکھیں جو بھی صورتحال ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا چیزیں اب بہت دور تک چلی گئی ہیں یعنی یہ اس لیول تک اب چلی گئی ہیں کہ جہاں پر بڑے پیمانے پر جو کیمپین چل رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے اب عمران خان کی انٹری کروانا لازم ہو چکا ہے اصل میں انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اس کیمپین کو جو اٹھایا ہے انڈیا کے اندر حالیہ کئی کیسز پکڑے گئے ہیں ان میں ان کی آفیسرز وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی آپ جانتے ہیں کہ قصہ پوری ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا جی اس کے پیچھے پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے وہ آئیس آئی کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ کام اس طرح کرتے ہیں یہ ہنی ٹراب کرتے ہیں انڈیا کے کئی آفیسرز پکڑے گئے کئی دفعہ ان کی خبریں آتی رہتی ہیں اب وہ وہاں پر کام یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسی را نے وہاں پر کام یہ کیا ہے کہ وہ اس کیس کو پرائم ایجامپل کے طور پر وہ سامنے رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے ملک میں کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں بھی کرتے ہیں تو زائر سی بات ہوتے ہیں اس طرح کا کام آتا ہے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں معاملات آگے چلتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ یہاں پر ہو رہا ہے ان کو وہ الیٹ کریں اب وہ اس کیس کو پوری طرح مونیٹر کر رہے ہیں ان کے میڈیا میں اس لیول کے ابھی اس کی کوئی نیوز نہیں ہے لیکن وہ اس کو مونیٹر کر رہے ہیں اور پوری ایک کیمپین وہ لانچ کرنے والے ہیں اور ان کا پلان یہ ہے کہ انڈیا میڈیا پر جب ہم کیمپین لانچ کریں تو ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ آپ نے ٹرائپ میں نہیں آنا اب وہ وہاں پر یہ پلان اصل میں چل رہا ہے وہ چینل سے تو وہاں پر کیمپین شروع کر دی ہے اور وہ بقاعدہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے ہمارے میڈیا پر کہ بیکن یہ کام کی سر ہوتا تاکہ کل کو کوئی آفیسر جو ہے وہ ٹرائپ میں نہ آسکے لیکن جہاں تک بات ہے آدل راجہ کی تو ظاہر سی بات ہے اس کو ادارہ نے کلیریفائی کرنا ہے تاکہ چیزیں جس رخ بھی جائیں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک ریاکشن آیا بہت بڑی تعداد کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر انگلیاں اٹھا جائے کیونکہ شو بیس انڈسٹری کو سارا عمران خان کے خلاف کروانے کی کوشش ہے اور وہ کہنے جی آدل راجہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے لہٰذا ہی پی ٹی آئی نے کیمپین چلوائی ہے اصل میں پی ٹی آئی کے بہت سارے جو سپورٹرز ہیں یا عمران خان کے فینز وہ بھی اس کیمپین میں اس لئے کودے ہیں کیونکہ ان کو غصہ تھا آزم سباتی کا کہ آزم سباتی کی ویڈیوز بنائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے گرش نکالنا تھا اور وہ ان کو ایک کیمپین ملی وہ اس کا حصہ بن گئے یہ معاملہ اب اگر برطانیہ کی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے تو آپ کسی کا نام نہیں لیتے تو پھر چیزیں پروف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لئے عادل راجہ کہتے ہیں میں کانفیڈنٹ ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آجائے عدالت میں لے کر اگر ایسی صورت یال ہوگی تو آپ کو خرچہ ہی پیئے کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے آل ایڈی اپنے لائر سے اس بارے میں باتشیت کر لی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں